کہ یہ جو آملوں کے جو کاروبار چمک اٹھے ہیں تو کیوں چمک اٹھے ہیں اب چونکہ میرا یوٹیوب پہ واسطہ ہے تو ایک میں نے ابھی دیکھا آج میں صبح میں ہس رہی تھی اس بات پہ کہ دشمن کو خارش میں مبتلا کر دیں استغفراللہ ربی واتو یعنی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف دے ہاں عالم دین میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں ان کے پاس علم ہوگا ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں بالکل زیرو ہوں سوائے نماز ٹائم پہ پڑھنے کے وہ بھی پوری کوشش ہوتی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے جب کبھی بھی جناب زافر کو میں انہیں علیہ السلام کہتی ہوں ان پر ہمارا سلام ہو کیونکہ مولا علیہ السلام جب بیرے علم میں کوت گئے اور انہوں نے تمام جنات کو قتل کیا کچھ کو مسلمان کیا اور وہ پھر پہنچے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ وہاں پہنچے جہاں شہنشاہ جنات کا تخت تھا جو کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر جانا جو ہے محال ہے تو مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار تھی ذلفقار اور وہ خون سے بری ہوئی تھی اس تلوار سے زیادہ نظر جو جناب زافر کی پڑی وہ مولا علیہ السلام کے چہرے پر پڑی جس کے لئے کرم اللہ وچ کہا گیا تو اسی وقت جناب زافر ان کے قدموں میں گرے اور کہا کہ جوان جو تُو چاہتا ہے میں وحی کروں گا تو انہوں نے مولا نے ورمایا کہ کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جو بعد قتم جناب زافر بن رحیل نے وہیں اسلام قبول کر لیا اپنے پھر ان کے ساتھ وہ آئے اور میں آپ کو بتاؤں مولا کے وہ معتقد بھی رہے صحابی بھی رہے مولا کی ولایت کا کلمہ بھی انہوں نے پڑھا لی اگر جناب زافر سن رہے ہیں تو ہمارا سلام ہو ان پر ان کے مولا پر بھی ہمارا سلام ہو اور ہمارے مولا پر بھی ہمارا سلام ہو تو میں نے جب کبھی یہ کہا کہ یا جناب زافر یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں کہا رہی ہوں آپ میرے سے حوالہ مانگے میں کتاب سے کیا ہی نہیں ہے تو میں ایسے جھوٹ کیوں کہوں ممبر سے جھوٹ ویسے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ گناہ ہیں لوگ پتہ نہیں کیسے بولتے حتیٰ کہ اپنے ممبر سے اپنے بچوں تک سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں اللہ معاف کرے ہمیں میں نے جب کبھی ان سے کہا کہ یا جناب زافر آپ کو قسم ہے مولا مشکل کشا کی علی مرتضی کی اور غازی ابباس علمدار کی کیونکہ وہ غازی علمدار علیہ السلام کے علم کے نیچے آ کر استقاسہ کرتے ہیں جناب زافر یہ نہیں مجھے پتہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں میں بتاؤں گی اللہم اصول اللہ محمد والے محمد وچی الفرج غازی کے ہاں استقاسہ وہ کرتے ہیں کئی لوگوں نے دیکھا کئی لوگوں نے سنا میں گناہگار ہوں میں کچھ دعویٰ نہیں کر سکتی ہوں غازی علمدار کے علم سے مجھے بہت کچھ ملا ان کے صدقے میں اللہ نے مجھے بہت کچھ اطا کیا تو جب کبھی میں نے کہا نا کہ یا جناب زافر آپ کو ان کا قسم دے کر ان کا واسطہ دے کر آپ اپنی قوم سے کہیے میرے گھر سے میرے خاندان سے میرے بچوں سے دور دور رہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہمیں کوئی تقلیف نہ پہنچائیں ہاں علم کی زیارت وہ کریں تو ہمیں کیا اطراز ہے ہمیں کوئی کسی پہ اطراز نہیں کوئی جن وہ انسان ہو کوئی مسلمان ہو نن مسلم ہو ہمیں اس سے کیا جی شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت بہت اس کا عجر عظیم عطا فرمایا آپ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں ہمیشہ اور نالج مجھے بہت ملتا ہے ہمیشہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا آمین سمامین ایک درود پڑھتے ہیں آپ کی صحت و سلامتی کے لئے اللہ مسول لے اللہ محمد محمد و عالی محمد و عجیل فراج اور دوسری چیز جو تھی یہ سب چیزیں ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ اور اس میں کوئی بھی میں غلق بات نہیں کہا رہی ہیں دوسری چیز جو میری والدہ نے مجھے بتائی تھی کہ وہ جب نچندی جمعہ رات ہو یا کوئی بھی جمعہ رات ہو تو آپ کوئی بھی مٹھائی لے لیں اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنی مٹھائی ہونے چاہیے ایک کلو لے لیں سوا کلو لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں کیلے لے لیں اس لئے کیلے بانٹ دیا کریں تو وہ بس حاضری جناب زافر بن رحیل کہہ کر آپ لے جائیں اور بوسیلہِ معصومین اور شہدہِ کربلا انہیں پہنچے کیونکہ وہ کربلا میں بھی وہ اصحابِ حسین علیہ السلام میں شامل ہیں جناب زافر کیونکہ وہ اپنا لشکر لے کر آئے تھے کہ مولا مجھے اجازت دیجی آپ پہ یہ مصیبت ہے تو میں ان کافروں کو ان غافلوں کو غرق کر دوں یہاں پر تو مولا نے کہا کہ نہیں یہ امتحانِ حسین علیہ السلام ہے میں نے اس وقت کسی کی مدد نہیں لی حد تاکہ وہ فرشتے جو آج بھی توافِ امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں مولا کے ہائی صدقی ہو جائیں مزار کے گرد وہ فرشتے تواف کر رہے ہیں اور جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے تو جناب زافر کی یہی سٹوری ہے کہ وہ جنابِ جو آیت اللہ تھے باقر الملک ہاں باقر الملک ان کی زندگی تک جنابِ زافر بن راہیل زندہ رہے اگر کسی کے پاس کوئی اور انفرمیشن ہوئے ان کے مطلق تو آئی ویل اپریشیئٹ اگر آپ مجھے دیں گے تو ابھی مختصر سی بات ہے کیونکہ مجھے پھر نماز کے وقفے میں میں اٹھی ہوں ابھی زہر کا سر کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں کوئی بیدت نہیں ہے دیکھیں آپ کسی بھی اپنے والدین کو یا کسی بھی ولی کے نام پر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا ثواب اس ولی کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے میں جنابِ زافر کو ولی سمجھتی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک تو یہ کہ ویلائی علی علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھا اور پھر انہیں علم سے بھی ایک خاص نسبت ہے وہ استغاثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جنابِ زافر کا استغاثہ وہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا وہ کام نہ ہو اور دیکھئے پھر مولا نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نااہل کو ہر علم نہیں عطا کیا جا سکتا جیسے کہ اکثر میں عرض کرتی ہوں اور وہ باقیہ پھر کبھی بیان کروں گی کہ جیسے وہ ڈاکو کو نہیں فوراں پکڑا گیا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈاکو نہیں تھا وہ تو ایک پولیس والا تھا تو اسی طرح سبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو جنابِ زافر کو اور یہ جنات کو اور اس طرح کے مطلب لوگ کہتے ہیں جی اس کا جن نکالتے ہوئے بندہ ہی مار گیا پہلے تو یہ ہے کہ جنات کا ہم سے کیا کام ہے ان کی اپنی بستیاں ہیں اور پانچ دفعہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑی جاتی ہے اور ہر نماز کے بعد چار اکل پڑے جاتے ہیں یا رات کو سوتے ہوئے یا صبح اٹھتے ہوئے چار اکل پڑے جاتے ہیں وہاں برے جنات نہیں آتے ہیں اور اگر اچھے جنات آئیں گے تو میں تو یہ کہتی ہوں میں جنابِ زافر سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کی قوم اچھی ہے یا بری ہے وہ بس ہمارے گھر سے دور رہے کیونکہ ہم ہمارے بچی خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں